اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر فیصل انوار ہے آج ہم سفید موتیا یا کیٹریکٹ کے بارے میں بات کریں گے کیٹریکٹ سرجری کیا ہوتی ہے کن پیشنٹس میں اور کب کروانی چاہیے کیٹریکٹ سرجری کیسی سرجری ہے جس میں سفید موتیا آنکھ کے اندر جو بن جاتا ہے لینس کے اندر ایک ٹیشو ہوتا ہے جس کو ہم پروٹین کہتے ہیں اس پروٹین کے دین نیچر ہونے کے وجہ سے سفید موتیا ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم نے ریموب کر کے لینس سے ریپلیس کرنا ہوت جاتے ہیں کیٹریکٹ سرجری میں ایک لینس ڈالا جاتا ہے جس کو ہم فولڈیبل لینس کہتے ہیں جو کہ مختلف کمپنیز کے لینس آتے ہیں جو پیشنٹ کے چوائس کے مطابق ہم اس میں ڈالتے ہیں آج کل ایک پروسیجر آیا ہوا ہے جس کو ہم لیزر سرجری کا نام دیتے ہیں جس کی مدد سے ہم آنکھ میں سے سفید موتیا کو ریموب کرتے ہیں صرف دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہم یہ موتی کو ریموب کرتے ہیں اور ریموب کرنے کے بعد آنکھ میں لینس کو ڈال کے پیشنٹ کو رکنا پڑے پیشنٹ ہمارے سینٹر میں آتا ہے لیٹسٹ ہمارے پاس لیزر آویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم پیشنٹ کو آہ لینس ڈال کر ڈسچارٹ کر دیتے ہیں ایک امپورٹن چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کب کروانا چاہیے دیکھیں پیشنٹس کی ایج اس میں بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کوشش کریں اپنی سرجری کروائیں کیونکہ سکسٹی یئرز کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیٹریک سرجری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ اور ڈیجیزیں بھی پیشنٹس ہیں اس کے علاوہ آہ فردر آنکھ میں کوئی گلاکوما چل رہا ہوتا ہے جس پر ہم کالا موتیا کہتے ہیں تو ان چیزوں کے اپنے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اب جب تک آپ سیف سون میں ہم سکسٹی ٹو سکسٹی فائی ویئرز کی ایج میں آپ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں نائیڈ ڈرائیونگ میں شو ہو رہے ہیں گاڑی چلانے میں دکت آ رہی ہے نیئر برک میں مسئلہ آ رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کے س ہیلوز آتے ہیں گلیر آتا ہے آپ کو چمکتی ہے لائٹ یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لائٹ کے ایک اور دائرہ بن گیا ہے پھر آپ کو دھندلہ نظر آتا ہے آپ کو فیسز جو شکلیں ہیں لوگوں کی وہ آپ رکنائز نہیں کر پاتے تو آپ فوراں سے لینس کو ڈلوا سکتے ہیں لینس کو ڈلوانے کیلئے آپ کو پہلے تو یہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بائیومیٹری بائیومیٹری سے آپ کا لینس کا نمبر نکلتا ہے اور لینس کا نمبر نکلنے کے بعد ہم اس نمبر کو ایک سپیشل طریقے سے ایک سپیشل انسٹرومنٹ کی مدد سے ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپریشن کے بعد کسی قسم کی کوئی دکت نہ آئے اب ڈیفرنٹ ٹائپس آف لینسیز ہیں دیکھیں کیٹرک شجی تو ہم نے کر لی لیکن ہم نے لینس کون سا ڈلوانا ہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک بہت مشکل فیصلہ رہتا ہے دیکھیں اگر تو آپ کی آنکھ میں پہلے سے سلنڈر ایڈ ہو رہا تھا تو آپ نے ٹورک لینس ڈل سلوانا ہے اگر آپ کی آنکھ میں پہلے سے کوئی نمبر نہیں تھا تو آپ مونو فوکل لینس بڑے آرام سے ٹلوانا سکتے ہیں پھر کچھ پیشنٹس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کل آہ کمپیوٹر کے اوپر بہت کام کرتے ہیں فری لانسر ہیں کچھ پیشنٹس یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں کچھ پیشنٹس اور ڈیفرنٹ گیجٹس آن لائن کٹیگری میں آتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ملٹی فوکل لینسز کلوائیں تاکہ آپ کو نیر انٹرمیڈیٹ ڈور اور ہر طرح کی ویجن آپ کو آہ مکمل طور پہ ڈیفنیٹ آہ ڈیفنیٹیو کلیرینس کلیریٹی آپ کو مل سکے لیکن کچھ پیشنٹس جو ہوتے ہیں نزدیک کی اینک لگانے کے ہم ان میں ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل لینسز کو آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ بیری کرتا ہے کہ ہم نے کس کو کون سا ڈالنا ہے اسی طرح موتیا بھی ڈیفرنٹ پیشنٹس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگری کا ڈائیبیٹی کیٹریکٹ پسیل سب کیپسولر کیٹریکٹ آتا ہے کچھ میں ہارڈ کیٹریکٹس بن جاتے ہیں کچھ میں نیوکلر سکلیروسیس آتا ہے کچھ کے اندر لیملر کیٹریکٹس آتے ہیں بچوں میں بلو ڈاٹ کیٹریکٹس آتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ موتیا کی قسمیں ہوتی ہیں ہر ایک کا موتیا دوسرے کئی موتیا سے مختلف ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کیٹریکٹس رجری کروائیں جو سرجن آپ کو ریکمینڈ کرے آپ کی جاپ آپ کی لائف سٹائل آپ کی ڈیلی ورک اکورڈنگلی آپ اس کو آپٹ کریں اگر آپ کا فائنینشل سٹیٹس آپ کو آلاؤ کرتا ہے تو آپ یو کن گوٹ ٹورڈس سچ لینزز جو آپ کو بعد میں اینکس سے بھی بچا لیں لیکن اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے باقی چیزیں مینج کرنے میں تو آپ مونو فوکل لینزز کو پریفر کریں مونو فوکل لینزز آپ کے لیے ایک سیف آپشن ہے اور اس کے بعد آپ کبھی بھی نزدیک کی ایلیمنٹ کے لیے تو آپ اینک لگا لیں گے لیکن آپ کو دور کے ایلیمنٹ کے لیے دوبارہ کوئی پروسیجر کروانے کی زود نہیں پڑے گی تو یہ تو تھا سفید میں ہوتی ہے اس کی بریف سی ڈیٹیل امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تینکیو اری مچ